اسلام علیکم فرنڈز امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کو جس فرگرنس کے بارے میں بتاؤں گا وہ جنیت جمشید کے ہاؤس سے ایک فرگرنس ہے اس کو بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو کہتا چلوں اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارنٹلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کے بارے میں آپ لوگوں کو پتا چل سکے اور آپ لوگوں کے لئے ہیلپل ثابت ہوگی انشاءاللہ تو چلیے فرگرنس کی طرف چلتے ہیں آج میں آپ لوگوں کو جس فرگرنس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے اود الجنید اچھا جی تو اگر میں اس فرگرنس کے بارے میں بات کروں تو بڑی اچھی ماس اپیلنگ سی فرگرنس ہے یہ اور سوری بٹ میرے پاس یہ ٹیسٹر بوٹل ہے اور کیپ نہیں ہے اس کا کیپ مسنگ ہے تو لٹس ہوپ اسی سے ہی کام چلاتے ہیں تو چلیے فرگرنس کے بارے میں بات کرتے ہیں کافی اچھی سی لیدری اور بڑی سی فرگرنس ہے یہ اود الجنید اور یہ جے ڈانٹ نے لانچ کی تھی بیک ان 2014 لیکن کافی اچھا اس کا جو ہے نا وہ فیڈ بیک ہے میں نے خود اس کو پرسنلی یوز کیا یہ پوری بوٹل تھی میں نے بھی اتنی کر دیا پرسنلی میں نے اس کو یوز کیا ہے اور میں جہاں تک یہ سمجھتا ہوں میں نے جتنے بھی لوکل پاکستان کے برینڈز کے پرفیومز یوز کی ہیں ایڈن راب ہو گیا بوننزا ہو گیا جے ڈاٹ ہو گیا یا آپ کہہ لیں کہ اس سے آٹفیٹر سے لے کے میں نے یوز کیا یہ ایک واحد ایسی فرگرنس ہے جس کے اوپر مجھے کمپلیمنٹس بھی ملے ہیں مطلب میرے گھر میں لیڈیز کو بڑا پسند آیا ہے باہر جو میرے کچھ ملنے جلنے والے لوگ ہیں ان میں لوگوں کو بڑا پسند آیا ہے مطلب کافی سارے لوگوں نے میرے سے پوچھا کہ بھئی یہ سمیلنگ گوڈ تو وٹ آئیو ویئرنگ تو میں نے ان کو بتایا کہ بھئی ادل جنے تو کافی اچھا اس کا جو ہے نا وہ ریسپانس مجھے ملائے اس کے اگر میں نوٹس کے بارے میں آپ سے بات کروں تو بیسیکلی اس کے جو نوٹس ہیں نا وہ لیڈری اور وڈی سے نوٹس ہیں جو اس کے ٹاپ نوٹس ہیں وہ اس میں لیڈری اور اگر بڑ اود کے نوٹس ہیں اور جو میڈل نوٹس کے بارے میں آپ سے بات کروں تو لیمن اور اگین وڈی نوٹس ہیں اور اگر میں اس میں آپ کے بیس نوٹس کی بات کروں تو اینڈ پہ پھر آپ کو جو بیس پہ ٹھہر جاتے ہیں وہ اگین لیڈری مسک سے نوٹس آتے ہیں اگین میں کہوں گا کہ یہ بہت اچھی ایک انونشن ہے جے ڈاٹ کی طرف سے بہت اچھی ایک ٹرانسفارمیشن ہے اور خاص طور پر جن لوگوں کو لیڈری سمیل پسند ہیں ان کے لیے جو پہلا وف ہے نا اس کا جو پہلا پف ہے اس سے جو پہلا وف آتا ہے بندے کو بندہ کہتا ہے یار اوہ اوہ کیا بات ہے تو وہ جو پہلا وف ہے نا اس کا وہی بڑا محس اپیلنگ جسم کے بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے خیر یہ کہ یہ ایک بہت اچھی فریکنس ہے اراؤنڈ ٹوئنٹی فائی ٹوئنٹی سکس انڈرڈ اس کی پرائس ہے فورہ ہنڈرڈ ایمل بوٹل اور بوٹل بھی کافی اچھی ہے اچھا اس کے اندر نا ایک یہ میں آپ کو اگر دکھا سکوں تو آپ کو نظر آرہا ہوگا ایک وڈن پیسیز ہیں کچھ چنکس ہیں بوٹس کے تو یہ بسیکلی کلیم یہی کرتے ہیں کہ یہ اود وڈ کے پیسیز ہیں اگر وڈ کے پیسیز ہیں تو یہ بھی ایک کافی یونیک سی چیز ہے میں نے اکثر اود فریکنسز میں نہیں دیکھی یہ لیکن یہ کہ یہ کافی اچھی سی یونیک سی چیز ہے اور اب اگر میں اس کی پرفارمنس کے بارے میں بات کروں تو میری باتوں سے آپ کو اندازہ ہوئی گیا ہوگا کہ اس کی پرفارمنس جو ہے وہ بہت 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 بہترین پرفارمنس ہے کمپیر ٹو دا لوکل فریکنسز میڈین پاکستان ان کے حوالے سے میں بات کروں کہ اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہے ان کے ساتھ اگر میں اس کو کمپیر کروں اور سائلیج بھی جو ہے اس کی وہ کافی ہیوی قسم کی سائلیج ہے پروجیکشن اس کی بہت بہت اچھی پروجیکشن ہے اس کی اور کافی لانگ لاسٹنگ سی فریکنس ہے مجھے جو یہ دیتی ہے کپڑوں کے اوپر جو مجھے یہ دیتی ہے تقریباً ہول ڈے پورا دن یہ جو ہے وہ نکال جاتی ہے بہت اچھی فریکنس ہے میرا خیال سے کم پیسوں میں اود کے ساتھ سے اچھا کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلانے کی کاپی ہے یہ اس کی کاپی ہے یہ ٹاؤن پورٹ کے ٹسکن لیدر کی کاپی ہے کوئی کہتا ہے یہ رساسی شورا کی کاپی ہے ایسی بات نہیں ہے دیکھیں جب اود کی آپ بات کرتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ ریزنبلنس ہوتی ہے ہر برینڈ میں ہوتی ہے کچھ نہ کچھ ریزنبلنس آ ہی جاتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اس کی کاپی ہی انہوں نے کر دیا یا اس کی کاپی بنا دیا یا اس کا کلون بنا دیا ایسی بات نہیں ہے اس کی اپنی ایک یونیکنس ہے ہر فریکنس کی ایک اپنی یونیکنس ہوتی ہے اور اس کا آپ کو پتا تب چلتا ہے جب وہ فریکنس کمپلیٹلی آپ کی ڈرائی ڈاؤن ہو جاتی ہے اور وہ اپنے بیس نوٹس کے اوپر آ جاتی ہے پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ یار اصل میں جو فریکنس ہوتی ہے وہ اس کے بیس نوٹس ہی ہوتی ہیں کیونکہ لاسٹ ہونہ نہیں کرنا تو بڑی اچھی یونیک سی بڑی اچھی سی فریکنس ہی ہے آپ لوگوں کو لازمی ٹرائے کرنی چاہیے اگر میں آپ کو پتا چلوں پاکستانی روپیز جس کی پرائیس ہے جیڈ آٹ کی کسی بھی آٹلٹ سے آپ کو مل جائے گی بلکہ لاسٹ ڈیز میں تو اس پر سیل چل رہی تھی نائنٹین ہنڈرڈ کی بوٹل مل رہی تھی ہنڈرڈ ایمل کی اب میرا خیال سے سیل ختم ہو گیا دوبارہ ٹوئنٹی پھنٹی سکھ ہنڈرڈ پہ چلی گئی ہے تو آپ کو یہ یوز کرنی چاہیے فریکنس ایک بڑی اچھی ہے مجھے تو پرسنلی بہت اچھی لگی اور میں اس کو لازمی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ اس فریکنس کو ٹرائے کریں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ